آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیراعلا نے امن و امان سے متعلق اجلاس طلب کر لیا صوبہ میں امن و امان اور انتظام اقدامات پر خواب بھی کیا جائے گا جبکہ پاک بھارت کشیدگی کے پیش نظر اہم فیصلے بھی کیے جائیں گے اسی حوالے سے مزید افصیل آج آنیں گے آقیب تنویر سے آقیب تنویر بتائی کا اجلاس میں کیا اہم فیصلے متوقع ہیں جی صدرہ بالکل وزیراعلا پنجاب کی جانب سے جو آلہ سطح کا اجلاس ہے امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے وہ شروع ہو چکا ہے وانے وزیراعلا میں جس میں صوبہ کی جو امن و امان کی صورتحال ہے اور جو انتظامی اقدامات ہیں اس پر بریفنگ بھی جاری ہے اور اس حوالے سے اہم فیصلے بھی متوقع ہیں کہ جو صوبہ میں امن و امان کی صورتحال ہے اس کو کس طرح سے لے کر چلنا ہے اور اس اجلاس میں ہوم ٹیکسی ایڈیشنل چیف ٹیکسی سمیت عالی حکام بھی موجود ہیں تو اس اجلاس میں جو پاک بھارت کے چیز کی جو چل رہی ہے اس حوالے سے جو صوبے میں اقدامات پر کیے جائیں گے اس کے اوپر بھی اپریٹنگ کی جائے گی ہے اسپطالوں میں جو امرجنسی اور اسپطالوں میں جو ٹریٹمنٹ ہے اور ہائی الارٹ جو جاری کرنا ہے یا اس طرح کے جو کتنے بھی جو اقدامات ہیں اس حوالے سے ریجلالہ پنجاب کو اپریٹنگ کی جائے گی جس کے بعد اہم فیصلے میں متوقع ہیں کہ جو امن و امان کی صورتی حالہ اس کو بہتر بنانے کے لیے اور پاک بھارت کے شیطی کے حوالے سے جو صوبہ پنجاب ہے وہ کیا کیا اقدامات کرتا ہے اس کا آج اس اجلاس میں ایک تو ازریٹنگ کی جائے گی جائزہ لیا جائے گا اور اہم فیصلے جائے وہ بھی اس اجلاس میں متوقع ہیں ٹھیک ہے امن و امان سے متعلق اجلاس اس وقت جاری ہے جس کی صدارت وزریالہ پنجاب حثمان پزداد کر رہے ہیں بہت شکریہ آقی باپ کا